اسلام علیکم جی دوستو میں ہوں وقار اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں وقار ویلوگر کے نام سے تو دوستو میں امید کرتا ہوں سب دوست خیر کریے سو انگلت اللہ آپ کو اپنی فضو امان میں رکھے تو دوستو یہ صبح صبح کا ٹائم میں تقریباً چھے بچ چکے ہیں تو ہمارے گاؤں کے ساتھ ہی نا خان بھائی انہوں نے شاہد رکھا ہوا شہد تو وہ شہد بنا رہے تھے تو میں نے کہا چلو ایک چھوٹے سی ویڈیو ہی شوٹ کر لیتے ہیں اپنے دوستوں کے لیے کہ دکھاتے ہیں کہ شہد کس طرح تیار کیا جاتا ہے تو یہ پنجابیوں کا عام تو نہیں ہے یہ خان بھائیوں کا کام ہے پتھانوں کا تو یہ دیکھیں یہ سورج بھی تقریباً نکل چکا ہے صحیح ابھی نہیں نکلا تو میں آپ کو دکھاتا ہوں کہاں پہ پڑا شہد یہ یہاں سے نظر نہیں آرہا تو میں آگے آپ کو لے جا کے دکھاتا ہوں ویڈیو میں جی دوستو وہ دیکھیں آگے خان سب لے کے جا رہے ہیں وہ شاہد شاہد پڑا تو آئیے چلتے ہیں ہاں تو یہ نا لکڑی کی پیٹی بنائیں گی ہیں تو یہ لکڑ کی پیٹی بنائیں گے ان کے اندر نا لکڑی کا فریم بنائیں گے اس میں نا یہ اس فریم میں نا وہ جو چھتا نہیں ہوتا ہے شاہد والا وہ مسلمی چھتا بنایا گیا ہے تو اس کے اوپر آگے یہ مکھییں بیٹھتی ہیں تو پھر یہ جا کے نا شاہد بنتا ہے چاریس دنوں کے بعد تو یہ پھر خان سب بیجتی ہیں تو یہ ورک کر رہے ہیں انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ خان سے بات کر کے وہ بھی دکھاؤں گا کیوں کہ یہ کام ہے شاہد ہو سکتا ہے وہ نہ دیکھانے دیں تو میں انشاءاللہ کوش کروں گا کہ آپ کو وہ بھی دکھاؤں کہ کس طرح یہ تیار کیا جاتا ہے لیکن جو قدرت کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو درختوں کے اوپر مکھییں بیٹھ کے شاہد تیار ہوتا ہے اس کو کیا ہی بات ہے وہ ایک نمبر شاہد ہوتا ہے تو یہ چینی وغیرہ یا اکیا کہتے ہیں رو وغیرہ لگا کہ یہ شاہد تیار کرتے ہیں تو یہ ایک نمبر تو نہیں ہوتا لیکن غطہ کافی بہتر ہے جو یہ یہاں پہ وغیرہ پھیری والے بیچ رہتے ہیں یہ دیکھیں وہ اس نے جلکی دکھانے دیا ہے ویسا کہ میں کوش کروں گا اور ہی آپ کو دکھا دوں تو ان کے اوپر اتنی مکھییں اڑ رہی ہیں نا تو یہ دیکھیں وہ دوسری شاہد والی مکھییں جو مصنوعی درختوں پر بیٹھتی ہیں مکھییں بناتی ہیں شاہد وہ تو مکھییں بہت تنگ کرتی ہیں ایک کیلی اگر ان کا ہمیں کاٹ لینا تو بہت تقلیف ہوتا ہے یہ دیکھیں کتنی مکھییں ہیں بھائی کو کچھ بھی نہیں ہو رہا میں بڑے دور سے کلو کے ویڈیو بنا رہا ہوں زوم کر کے تو یہ دیکھیں یہ چھتیں اس طرح کے بناتے ہیں فرم بنا کے پھر اندر پیڑی کو اندر رکھ دیتے ہیں تو یہ پھر مکھییں اٹھ کے اوپر بیٹھتی رہتی ہیں تو تب جا کے یہ شاہد تیار ہوتا ہے تو یہ اب چیک کر رہا ہے یہ دیکھیں پھر یہ دیکھیں یہ مکھییں بیٹھیں ہیں یہ اب چیلیس دنوں کے بعد جا کے تیار ہوگا یہ اب یہ تیار ہو جائے گا تو پھر یہ جا کے شاہر والی سیڈ پر بیچیں گے دوستو اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئیز میری ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمان کرنا اور میری ویڈیو کو انجوائی لازمان کرنا اوکے اللہ حافظ دوستو